تیرہ میرا رشتہ کیا لائے لائے اللہ کی وات لگ گئی جی ہاں نہیں معلوم ارے معلوم تو ہوگا بھائی آپ کو بتائیں کہ کس طرح ایران نے بدلہ لے لیا ہے ایرانی سینہ کی ایک بار پھر پاکستان میں بڑی سٹرائک ہوئی ہے ایران اور پاکستان کے بیچ محول بلکل گرم ہو چکا ہے ایرانی فورسز کا پاکستانی سرزمین پر جیشل عدل کا کمانڈر مار نے ایران نے جانکاری مل رہی ہے کہ پاکستانی سینہ میں حملہ کر دیا ہے ایران ایک اگیاد ڈرون آیا اور ڈاگٹی ان کو چلا گیا بات ہم کریں گے پاکستان اور ایران کی جی ہاں پاکستان اور ایران جنہیں بتایا جاتا ہے کہ جی بڑا بردرل اسلامی کنٹری ہے تو جی ایران نے جو ہے وہ پاکستان کے اوپر سرجیکل سٹرائک آپ کیا کر سکتے ہیں ٹی ٹی پی اندر گس کے مار جاتی ہے آپ کیا کر سکتے ہیں افغانستان کا آپ نے کیا بگاڑ لیا ہے آپ بہت زیادہ چھے مہینے کے اندر آپ دیکھ لیں گے کہ پاکستان کے اندر اتنی خوشحالی آنے والی ہے یہ نہیں ہے پاکستان حملہ پاکستان کی خودمختاری کے خلاف ہے اور ناقابل قبول ہے آپ کی پراریٹیز ہی پتہ نہیں کیا ہے سوائب لوٹنے کے اور رشوت کے کرپشن کے تیسری تو پراریٹی کوئی نہیں ہے تو ہم یہ مان لیتے ہیں یہاں ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ انڈیا اتنا پاور فل ہے کہ وہ ایران کو کہے اور ایران مسلم گندرے مسلمانوں پر اٹیک کرنا شروع کر دے ایرانیان آرمی نے سرجکل سٹرائک کی پاکستان کے اندر جس میں ایک ٹی ریسٹ یعنی کے آتنکبادی جس کو ایران آتنکبادی بول رہا تھا پڑھوسی ملکی حالت کچھ ایسی کچھ تیرسی ہو گئی جو آتا ہے بم مارکی چلا جاتا ہے کہ بھئیہ تیرہ میرا رشتہ کیا لائے لائے بللہ کی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں ہے جو اپنا ہے وہ اپنا ہے بھلے وہ مسلمان ہو بھلے وہ ہندو ہو یا ایسے رشتے جو تم لوگ یہ جو نعرے بازی کرتے ہو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے اب ایران نے بم تیار کیے تھے اسرائیل کے لیے رزوان احمد نے بتایا تھا کہ اس کے امہ نے اسے دودھ نہیں پلایا ہے کہ یہ اسرائیل پر بم مار اسرائیل تو ابھی دس پندرہ پسنٹ طاقت استعمال کر رہا ہے بھائی نے دیکھو تمہارے بول دیا تھا کہ کسی مہمت نہیں ہے جو آجا کے گھڑ پڑ کرتے تو انہوں نے کہا ایسا ہے تیرہ میرا رشتہ کیا کیا تیلنے نے ہم آج پلسطین گیا تیلنے نے ان مسائلوں کو یوں موڑ دو اور اپنے ہی سننی بھائیوں پر چلا دو کہیں نہ کہیں تو چلنے چاہیے نا کہیں نہ کہیں تو بھوکال بننا چاہیے تو سب سے آسان کون سب سے آسان اپنا پڑوسی مولک سب سے یہ کہتا ہے کہ دیکھو بہت انجام دیلنا پڑے گا دیکھو تم نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا ہے اور تھپڑ پہ تھپڑ پڑتے رہتے ہیں دوسرے محلے میں گیا گلی کے کتے جیسا اس کی حالت ہو گئی ہے اور گمبیر معاملے میں مسلمان بھائیوں یار مسلمان بھائیوں آپ نے ریلے بنانی بند کر دی ہم آسکور پریسٹنگ کو لے کے کیا ہوا پہلے تو پڑی ریلے بناتے تھے ہاں پیپسی کی پوتریں پتہ رہے ہیں پیپسی پہلے خرید کے لارہے ہیں پھر اسے بغا رہے ہیں اور دیکھو تمہارا بھائی حسدہ تھا اب تمہوں نے ریلے بنانی چھوڑ دی یہ دو کام کیے تھے ایک ریلے بنائی تھی ایک اسرائیل کو کوسا تھا اور ایک رزوان احمد پر ریل بنائی تھی کہ کوئی بچی آ کر رزوان احمد کے سر پر جوتھے مار رہی ہے تو بھائیہ میں نے کہا تھا کہ یہ ریلے بنانا تمہارا کام ہے یہاں تم ریلے بنا رہے ہو کہ کوئی بچی رزوان احمد کے سر پر جوتھا مار رہی ہے وہاں پہ اسرائیل ابی تک پلسٹین بچیوں کے اوپر بم مار رہا ہے تم بھول گئے تم کہیں اور بزی ہو گئے لیکن اس نے بم مارنے نہیں بن کرے پچیس ہزار کا آقلا پار کر دیا ہے معلومت لوگوں کو پچیس ہزار کا اور کوئی بھی مدد کو آگے نہیں آیا اور جو رزوان احمد کہتا تھا کہ ایران نے یہ ساری پرشکین سے جو محبت دکھائی تھی کہ تیرہ میرا رشتہ کیا اللہ علیہ اللہ کیلہ نہیں دکھائی تھی یہ اس نے دکھائی تھی سنی ورڈ کو اسرائیل سے بڑھانے کے لیے جب اس کو لگا کہ یار دال گل نہیں رہی ہے یہ کم بخط مان نہیں رہا ہے اسرائیل کا کچھ کر نہیں رہا ہے اتنے میں آئیسیس آ گیا آئیسیس نے اُس دن پندرہ دن پہلے جو ان کے جنرل مارے گئے تھے ایراک میں جن کے اوپر بم داتا گیا تھا تو بم دگنے کی ان کی تھڑے نیورسری بنائی جا رہی تھی اس میں آئیسیس نے آ کر ایک سو پانچ نپٹا دیئے تیرہ میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ کر دیا تو ایران بچارہ گیا باکلا اس نے کہا یہودیوں کو تو بات میں دیکھوں گا یہودی میں رکھوں سے دشمن ہے میرے دشمن تو سنی ہیں ماشاءاللہ چودہ سو ساتھ سے ہم یہ لوائی لڑنا ہے انشاءاللہ قیامت تک لڑیں گے اس لوائی کو تم تھوڑی بھول سکتے ہیں سنی مسلمان شیعہ مسلمان کی آپس کی رجش چودہ سو ساتھ ہو گئے ماشاءاللہ تو بھئیہ اس نے کہا دے دنا دن دن اور گیار بم مار دی ہیں کل ایراک پہ مارے پرسو سیریا پہ مارے اور صاحب بھائی لوگ تم لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ سارے بم تیار کر جا رہے ہیں اسرائیل کے لیے اور صرف ایک تمہارا بھائی کہہ رہا تھا کہ نا 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 وہاں نہیں پڑھیں گے بم یہ آپس میں پڑھیں گے اسی لیے اس طرح سے جو یہ تیرا میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ نا یہ دھراتر پر تو کام آتا نہیں یہ غیر مسلمان کو اور چڑھا دیتا ہے ایران نے ایرانیان آرمی نے سرجکل سٹرائک کیا پاکستان کے اندر جس میں ایک ٹیرریسٹ یعنی کے آتنکبادی جس کو ایران آتنکبادی بول رہا تھا جیش ال عدال کمانڈر اسمایل شاہ بکش یہ دو مارے گئے ہیں ایسا ایرانیان آرمی کا کلیم ہے یہ سرجکل سٹرائک کب ہوئی اور یہ دونوں کون تھے جو ایرانی میڈیا کی جانب سے آج ایک دعویٰ سامنے آیا ہے سب سے پہلے ایک کلیم انہی کی جانب سے آیا ہے ایرانی میڈیا کی جانب سے کہ ایران کی طرف سے ایک سٹرائک کیا گیا ہے ٹارگٹ کیا گیا ہے جیش ال عدل کے ایک کمانڈر کو تو اس حوالے سے باقی زیادہ تفصیلات نہیں ملی ہے اتنی تفصیلات ملی ہے کہ کمانڈر کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی دو تیم بندے وہ بھی مارے گئے ہیں باقی ایرانی فورسز کے جو الکار ہے ان کو بھی نقصانات اٹھانے پڑے ہیں بہرحال سب کچھ جو جو کچھ سامنے آیا ہے وہ ایران کی میڈیا کی جانب سے اوفیشل ابھی تک کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آسکی ہے کہ جس میں انہوں نے اس حوالے سے کوئی بات کی ہو کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی جو زیر انتظام ہے بلوچستان میں اس کی کسی علاقے میں ہو سکتا ہے کہ پنجگور اس طرح کے علاقے ہیں ان میں ہوا ہوں باقی اس حوالے سے ڈیٹیلز ابھی تک خاص نہیں آ چکی ہے جیشل ادل کے حوالے سے اگر ہم بات کرے تو ایک مذہبی تنظیم ہے سنی مذہبی تنظیم ہے جو مختلف پہمانے کے اٹیکس کرتی رہی ایران کے اندر جو ایرانی بلوچستان کہا جاتا ہے اس کو یا ایران کے زیر انتظام بلوچستان کہا جاتا ہے وہاں پر ایرانی فورسز پر مختلف نویت کے چھوٹے اور بڑے نویت کے بھی حملے کر چکے ہیں جیسے کہ پولیس سٹیشنز وغیرہ پر قبضہ کرنا اس طرح کے یا کہ سوسائیڈ بومبنگ اس طرح کے بھی امنے کر چکے ہیں اس کے لئے ایرانی فورسز کے ایرانی فورسز کے ایکاروں کو ابڈکٹ کرنا ان کو اپنے قبضے میں لینا اس نویت کے امنے بھی کر چکی ہیں بہرحال جو تازہ ترین خبر سامنے آئی ہے اس حوالے سے ابھی تک تفصیلات آنا باقی ہیں میڈیا کے حوالے سے یہی کچھ سامنے آج کی ہے کہ جشب عدل کا کوئی کمانڈر مارا جا چکا ہے جبکہ کچھ میڈیا جو صافی وغیرہ ہے ان کے حوالے سے اس حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ بندہ زخمی ہے مارا نہیں جا چکا ہے بلکہ زخمی ہے تو اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ کیا تفصیلات مزید آ سکتی ہیں اگر زخمی ایکسپٹ کر رہے ہیں تو سرجیکل سٹرائک جو ہی تھی اسے تو ایکسپٹ کیا جا رہے ہیں کہیں سے تو کوئی آیا تھا مارنے کے لئے اس میں کوئی شک نہیں سچ بات جی بلکل بلکل